مدنی مہدوی جامعی دوسر چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنگ سکیں سبسکرائب کرنا نہ بہتا ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک پہنگ سکیں یہ وہ عید ہے جس کی وجہ سے ہمیں عید الفتر اور عید الازعابی ملی مطلب یہ کہ ہمارے اور آپ کے آبا حضرت محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ کو پایا اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی یہاں تک کہ حضرت امامانہ مہدی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے ہم سب نے جو اپن بھی پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پایا ہے جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرامین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سادہ عاصم کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اتحت آدابی الامحاد یعنی ماں کے اپنوں کے نیچے جنت ہے دوستو ماں کا مقام لائزہ فرمائیں کیا ہم ماں کی قدر کر رہے ہیں ماں آواز لگاتے رہتی ہے اور ہم موبیلوں میں اور دوسرے بے خضل کاموں میں مصنف رہتے ہیں یاد کیجئے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے لئے ماں راتن کی نیند بھگا دیتی تھی ماں اپنا چائیں اور سکون بھول کر ہمارے چائیں اور سکون میں اپنی خوشی دھونتی ہے ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے لبوں پہ کبھی بدوان ہی ہوتی یہ شخص نے کسی دوست سے پوچھا بھائی اپنی ماں کی پسند بتاؤ تو اس نے جواب دیا ماں کی پسند تو اس کے بچوں کا بچا ہوا کھانا ہے ماں چاہتی ہے کہ پہلے اس کے بچے کھانا کھانیں اور اگر بچ گیا تو میں کھانوں گی ماں نے کبھی نہیں کھا کہ آج میری پسند کا کھانا بنا ہے ہم سب کے گھر میں ایک ماں ہو رہا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں دو بھائی ہیں تو ایک کہتا ہے کہ ماں آج میرے لئے میری پسند کا کھانا بنائیں اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے میری ہی پسند کا کھانا چاہیے تو ماں ہمارے لئے دونوں کی پسند کا الگ الگ کھانا بناتی ہے تاکہ ہم ٹھیک سے کھا سکیں ماں وہ ہے جس نے اپنی اولاد کیلے راتوں کی نین مقربان کر دی اور اپنے بچوں کو سکون سے سلایا تو بھوکی رہی ہے لیکن کبھی بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیا ماں ہماری ہفتائش بوری کر دی ہے چاہے وہ کھلانے میں ہو یا بینانے میں میرے بھائیوں ہم اپنی ماں کے لئے کیا کر رہے ہیں ہمارے بھائیوں کی آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے حالت میں ہوتا اور میری ماں آواز لگا تھی کہ بیٹا محمد تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کے پاس چلے جاتا دیکھئے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی والدہ کی ایک آواز پر نماز چھوڑتا اپنی ماں کے پاس نہیں لے جاتے مفسوس ہم نماز سے زیادہ تو مقیلوں میں اور دنیا کی کاموں میں گناہوں میں مقتلع ہیں حقاؤں میں مقتلع ہیں اور جب بھی ماں کی آواز دے تو ہم اگنو اور نظرانداز کر دیتے ہیں سوچئے اگر ماں بھی ہمیں بچپن میں ہمارے بھونے کی آواز کو ہماری ایفرک کو نظرانداز کر دیتی دی تو ہم آج یہاں نہ ہوتے ماں بہت ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنے بچوں کو پیار دیتی ہے ہم سب کچھ چاہیے کہ ماں کی خدمت کریں ماں کی دعائے لیں اسی طرح باپ کے تعلق سے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دوازوں میں سے بھی اس کا دوازہ ہے سوچیں ہم نہ اگر جنت پا لیے اگر جنت کا دوازہ ہی نہ کلا اور کہ ہم جنت میں دادل ہو رہے باپ بھی اپنے بچوں کے قائشات پوری کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے قبیل خود کی لئے کچھ نہیں سوسنا اسی لئے ماں اور باپ دونوں کی دل و دن سے خدمت کریں ہمیشہ ماں اور باپ کی دعاوں میں رہیں ساری دنیا ایک طرف اپنے ماں باپ ایک طرف دنیا کو کشیوں کے لئے والی دن کو اکیلا نہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی دل و دن سے خدمت کرنے کی تحبیق عطا فرمائے ہمیں والی دن کا فرما بردار بنائے آمی سبحانہ